ورس اپ گائز کھان فٹنس میں آپ کا سواگت ہے آج جو میں ٹوپک لے کر آیا ہوں وہ لے کر آیا ہوں سولڈر بیسک ورک آؤٹ سولڈر کی ایکسرسائز موسلی جو بگنرز ہیں وہ گلت لگاتے ہیں وہ پرو پلیر کی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی سائیڈ ریز کیسے لگا رہا ہے کوئی لیٹرل ریز کیسے لگا رہا ہے کوئی ڈمبل کیسے لگا رہا ہے پرو پلیر کی ایکسرسائز دلگ ہوتی ہے وہ جو بیسک مسل ہے جو بیسک ایکسرسائز وہ کر چکے ہوتے ہیں جہاں ان کی مسل میں کوئی کمی ہوتی ہے اس مسل کی وہ ایکسرسائز کرتے ہیں جس کو پرو ایکسرسائز کہتے ہیں تو آج میں آپ سبھی بگنرز کے لیے آپ کو جن میں جا کے کیا ایکسرسائز کرنی چاہیے بیسک ایکسرسائز صرف وہ بیسک آپ کو جنرل کرنی ہے جب تک آپ ایک اچھے ایتھلیٹ نہیں بن جاتے آپ صرف ایک میڈل نہیں مار لیتے یا اچھے بوڈی نہیں بن جاتی جب تک آپ نے ایک بیسک فیجکس نہیں ریڈی ہو جاتی تو آپ بیسک ایکسرسائز جو کرنی ہے جن میں وہ آج میں آپ کو بتاؤں گا تو اس کو جاننے کے لیے جنہوں نے ابھی تک ہمارا کھان فیڈنے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں بیل آئی کر دبانہ نہ بھولیں اور ہماری ویڈیو کو جادہ لائک کریں شیئر کریں اور پوزیٹیو کمینٹ کریں تو دوستو جیسے کی میں نے بتایا کہ آج میں آپ کو شولڈر کا بیسک ورکاوٹ بتانے جا رہا ہوں جو کی بیگنرز کو کرنا ہوتا ہے جن میں جا کے ایڈوانس نہیں کرنا سٹارٹنگ میں نہ پرو کرنا شولڈر کا بیسک ورکاوٹ کیا کرنا ہے جن میں بیگنرز کو وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا تو اس کے لیے میں پردیپ کی ہلپ لوں گا پردیپ کر کے آج آپ کو دکھائے گا یہ مائی سٹوڈینٹ کے شولڈر کا بیسک ورکاوٹ کیا کرنا ہے تو چلتے ہیں پھر ورکاوٹ کی طرف تو شولڈر بیسک ورکاوٹ میں ہم سب سے پہلے کریں گے شولڈر چینپ شولڈر چینپ کس طریقے سے لگانی ہے کہاں تک نیچے آنا ہے اور کہاں تک اوپر جانا ہے وہ بھی آپ دیکھیں گے آج بہت زیادہ اوپر نہیں بہت شولڈر چینپ جب بھی ہم لگائیں گے تو جو بیک چینپ ہوتی ہے اس میں ہم پورا نیچے فری چھوڑنا ہوتا ہے بوڈی کو بس شولڈر چینپ میں ہمیں پورا فری نہیں چھوڑنا ہے بوڈی کو ہمیں ہاف نیچے آنا ہے اور اوپر پورا جانا ہے دیکھو اب دوبارہ بتائیں گے ہاف نیچے آنا ہے اور پورا اوپر جانا ہے یہ شولڈر چینپ کیونکہ ہم یہ شولڈر کے لیے لگا رہے ہیں چین اپ بیک کے لئے نہیں لگا رہے ہمیں جو اپنے ڈیل ٹوئیز ہیں ٹرے پی جیس ہے اس کو ہٹ اپ کرنا ہے تو فرسٹ ایکسیس آئیز سولڈر چین اپ ہم کر چکے ہیں اس کے بعد ہم کریں گے بار بار سولڈر پریس فرنٹ اینڈ بیک تو فرنٹ گریپ میں ہمیں کہاں گریپ کرنی ہے کہاں سے روڈ کو پکڑنا ہے وہ آج میں آپ کو بتاؤں گا اور بیک سے کہاں سے پکڑنا ہے وہ ہی بتاؤں گا اور مومنٹ بھی تو سیو جب ہم فرنٹ شولڈر بار بل پریس لگائیں گے تو ہماری ایل بو کوشش کرنا ہے کہ ہمیں آگے کی طرف رکھنی ہے جتنی میکسیمم ہو اور ہمارے ہنس کی گریپ ڈیل ٹوئیز ڈیل ٹوئیز جو ہمارے ہوتے ہیں ان کے سیدھ مہونی چاہیے نہ اتنی نہ اتنی جس کے جتنے بڑے بڑے ڈیل ٹوئیز ہوں گے اتنی اس کو گریپ لکھنی ہے ڈیل ٹوئیز کی سیدھ میں فرنٹ شولڈر بار بل پریس لگائیں گے جیدے نیچے نہیں لانا بس یہیں سے اوپر کرنا ہے نائنٹی ڈگری سے ہمارا ہاتھ کا اینگل ہے وہ سیپ نائنٹی ڈگری پوچھنا چاہیے پورا نیچے نہیں لانا ٹھیک ہے یہ ہو گئی آپ کی شولڈر بار بل پریس بیک وائٹ گریپ جو کی پیچھے سے لگانی ہے اور اس میں گریپ آپ کو دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی گریپ رکھنی ہے اس میں ہمیں گریپ کلوز نہیں رکھنی ہے نہ ہی جاڑے وائٹ کرنی ہے ہمیں نورمل موڈرٹ گریپ رکھنی ہے اس میں بھی ہمیں اپنے ہنگ کو صرف نائنٹی ڈگری یہاں تک لانا ہے پورا نیچے نہیں لانا اگر آپ جا بھی سکتے ہیں صرف یہاں تک لانا اور اس کے بعد پورا پریس کرنا اوپر تو سولڈر چنپ سولڈر بار بل پریس سیکنڈ ایکسرسائیز تھرڈ ایکسرسائیز ہم کریں گے سولڈر ڈمبل پریس جو کی آپ دیکھ رہے ہیں سولڈر ڈمبل پریس میں ہمارے ہاتھ کا اینگل یا نہ تو آگے ہونا چاہیے کیونکہ وہ سولڈر بار بل پریس میں تھا وہ نہ ہی جادے پیچھے جو ہمارے کان ہے کان کی سیدھ میں ہمارے ڈمبل ایسے چلنے چاہیے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں صرف کان کی سیدھ میں اوپر اور کان کی سیدھ میں ہی نیچے اور ہاتھ ہینڈ ووئیس ہیم ڈائنٹی ڈگری انگل ہونا چاہیے اس سے زیادے نیچے نہیں جانے چاہیے تو ہماری تھری ایکسرسائیز ہو چکی شولڈر چنپ شولڈر بار بل پریس شولڈر ڈمبل پریس اب ہم لگائیں گے سائیڈ ریز اب ہم لگائیں گے شولڈر سائیڈ ریز یا ڈمبل لیٹرل ریز بھی ہم ہی نے اسے کہتے ہیں تو اس کو لگانے کا کیا طریقہ ہے کہاں تک ہمیں لانے ہیں ہینڈ کو پورے نیچے لانا ہے اور اپنے کان تک ہاتھ کو لے کے جانا ہے اور سائیڈرل ریز سائیڈ ڈمبل رکھ دو سائیڈ یا لیٹرل ریز کا مطلب ہی ہے کہ آپ کو سب سے پہلے اپنے پہروں کی قریب کلوز کرنی ہے دیکھو یہ کلو اور اس کے بعد میں سائیڈ میں ریز کرنے ہیں ہینڈ کو نہ کیے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اس طریقے سے گئے یہ آگے کے ریز ہو رہے ہیں آگے نہیں کرنے آپ کو سائیڈ میں ریز کرنے سیدھے بالکل اس ٹینڈنگ پوزیشن میں اور نہیں آپ کو اس طریقے سے جھوکنا ہے کچھ لوگ کی پس کے لگائیں اس کی کر کے وہ بھی نہیں لگانا ہے آپ کو وہ پرو ایکسرسائیز کچھ ڈیفرین ایکسرسائیز کیونکہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں بیسیک ایکسرسائیز بیگنرز کے لیے جو آپ کو کرنی ہے تو سائیڈ ریز دیس اور میں نے آپ کو بھی یہ نہیں بتایا بیسیک ایکسرسائیز جو بیگنرز کرنی ہے جو کریں گے تو وہ ان کو تین سیٹ لگانے چار سیٹ لگانے آپ دس دس کے یا بارہ بارہ کے ریپٹیشن نکال سکتے ہیں اور دس بارہ ہی ریپٹیشن نکال لے جو جیادے سلیم ڈریم ہیں جو جیادے پتلے دبلے بھائی ہیں ان کو اس کے تین سیٹ لگانے کیونکہ ان کی بڑی میں تنی کیلری نہیں ہوتی کہ وہ چار سیٹ لگائیں اگر چار سیٹ لگائیں گے جیادے کیلری برن ہوگی تو اتنی کیلری وہ کھا نہیں پائیں گے نہ انبیلڈ ہوگی بڑی میں تو ویٹ بڑھنے کے چانس کم ہے اور جو تھوڑے فیٹی بندے ہیں جن کے اندر پولیڈی بوڈی میں کیلری کافی ہے فیٹ ایبزورب ہے تو وہ چار سیٹ لگائیں باقی تین بندے تین سیٹ لگائیں تو اب نیکش ایک سگائی کریں گے فرنٹ ریز سیٹ لگائیں تو جیسے کہ آپ نے دیکھا فرنٹ ریز لگاتے ہوئے فرنٹ ریز کی کیا پوزیشن ہوتی ہے دمبل اٹھاؤ دیکھو فرنٹ ریز میں سب سے پہلے جیسے کہ اس بچے نے کیا لیکس بلکل کلوز کرنے جیسے کہ سائیڈ ریز میں ہم نے کیے تھے اور دمبل کی پوزیشن فرنٹ لیکس پہ رکھنی ہے دونوں دمبل دونوں لیکس پہ ایک ایک ادھر تو اس کے بعد ہمیں ریز کرنا ہے اوپر فرنٹ کی طرف اور واپسی لیکس پہ لانا یہاں نہیں لانا موسلی بندے اس طریقے سے کرتے ہیں موسلی جو ہیں یہ فرنٹ ریز کیا اور دمبل یہاں آیا فرنٹ ریز کیا کو آسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ جہاں پہ آسان ہو جاتا وہاں مومنٹ بنا لیتے ہیں اور ایکسرسائز جب ٹف ہو لگے گی سمجھے تو تب ہی آپ کی ایکسرسائز صحیح لگ رہی ہے کیونکہ ٹف صحیح لگ رہی ہے تو مصل پہ ایفیکٹ آئے گا مصل پین کرے گی مصل پین کرے گی تو آپ کو ٹف لگے گی اور ویٹ بھی اس میں کم لگے گا کیونکہ ایکوریٹ مومنٹ لگے تو آپ کو ویٹ کم اٹھے گا اور الٹا سیدھا گلت مومنٹ لگاؤ گے صرف ویٹ کو لیفٹ کرنا تو آپ جادے سے زیادے ویٹ لگا سکتے ہیں تو گائز زیادے ویٹ لگانے کوشش نہیں کرنی ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمیں مومنٹ ایکوریٹ لینا ہے کیونکہ ہمیں ویٹ لیفٹر نہیں بننا اگر کسی کو ویٹ لیفٹر بننا تو وہ اٹھا سکتا ہے جادے سے زیادے ویٹ ہم بوڈی بیلڈ کرنی ہے آپ کو فیجکس اچھی بنانے ہے فیجکس اچھی بنانے کے لیے مومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو جیسے کی فرنٹ ریز میں میں نے بتぉیا آپ کو مومنٹ کیا رکھنا ہے تو آپ کو اپ رائٹ اس کے ہم نیچ ایکسی اسیز کریں گے اپ رائٹ اس میں دیکھیں گے آپ کے اپ رائٹ میں کیا پوزیشن ہوتی ہے تو اب ہم لگائیں گے جیسے کی میں نے بتایا اپ رائٹ اپرائیڈ روڈ اپرائیڈ روڈ کو لگانے کی کیا ایکوریڈ پوزیشن ہوتی ہے اور کس مسل پر کام کرتا ہے کیونکہ سب سے پہلے ہمیں یہ بھی پتا ہونا ضرور ہے کہ ہم جو ایکسرسائز کر رہے ہیں وہ کس مسل کی کر رہے ہیں کیونکہ مسل مائنڈ کنیکشن ہوتا ہے وہ مائنڈ میں فیل ہونا چاہیے اس مسل پر لوڈ آنا چاہیے اس مسل میں پین ہونا چاہیے تو اپرائیڈ کی پوزیشن کیا ہوتی ہے اس طریقے سے گریب کرنی ہے آپ کو لگ بگا آپ اتنی گریب رکھ سکتے ہیں اور ایل بو اوپر اور روڈ نیچے کچھ لوگ جادے ویٹ ڈال لیتے ہیں تو صرف ویٹ کو اوپر ایسے اٹھانے سے اور نیچے چھوڑنے سے مطلب ہوتا ہے روڈ کو اس طریقے سے نہیں کرنی کیونکہ آپ کو ویٹ لیفٹنگ نہیں کرنی ہے آپ کو اچھی فیجکس بنانی ہے اچھی فیجکس کے لیے اچھا مومنٹ ہونا جروری ہے تو اچھے مومنٹ کب ہوگا جب آپ ویٹ لیمیٹ میں لگائیں گے ایکسرا ویٹ نہیں ڈالیں گے اپنے اکھوڈنگ ویٹ ڈالیں گے جتنی آپ کی لفٹنگ پاور ہے اور لگا کے ایکجیکٹ مومنٹ اب آپ کو پردیب دکھائے گا پردیب لگو ریلیکس ایک چیز میں نے آپ کو ابھی نہیں بتائی بتا دیتا ہوں وہ بتانا بھول گیا کہ جو ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں کونسی ایکسرسائز ڈیلٹوئٹس کی سولڈر کی کونسی مسل پر کام کرے گی ڈیلٹوئٹس ہمارا تین بھاگوں میں تین پارٹس میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے انٹیریئر لیٹرل اور ریلڈوئٹس انٹیریئر ڈیلٹوئٹس یہ آپ کا یہ دکھا دوں یہ آپ کا انٹیریئر ڈیلٹوئٹس یہ جو ہشتہ ہوتا ہے یہ آپ کا انٹیریئر میں آتا ہے یہاں تک اس کے بعد لیٹرل لیٹرل ڈیلٹوئٹس یہ یہاں سے یہاں تک یہ لیٹرل میں آتا ہے اور اس کے بعد ریل ڈیلٹوئٹس پاکہید ہو گیا تو تو ہمارا ڈیلٹویڈ زمان who De są조ش مخشوئی پاکہсь کی مخشون سالتہنا لیکن جاتے ہیں تو پاکہیں ایکساریز فقط جو کرنا leve intensely اس لیے آپ کیای فیکر کرنا ہے تم جانسا کچھ وقت estoy لمر مخشوئی مس LD Dr.DLTE جب ہمارے Terrace کم ایکساریز، ایکس ہے ایسے نہیں ہوتی کہ ہم جس مسل کی کر رہے ہیں پورا کا پورا لوڈ پورا کا پورا ایفیکٹ اسی مسل پائے گا تو ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ میجر ایکسرسائز میجر ایفیکٹ تو میجر ریئر جو آپ کا ڈیلٹوئیڈ ہے ہم ہمارا ٹارگیٹ ریئر ڈیلٹوئیڈ ہے ہم میجر ایفیکٹ ریئر ڈیلٹوئیڈ پائے گا اور مائنر تو بائیسپ پہ انٹیریئر ڈیلٹوئیڈ پہ ادر مسل پہ آتا ہی آتا ہے سب ہی کا تو ہمارا جو آپ کا میجر ٹارگیٹ ہے ریئر ڈیلٹوئیڈ ہے اور جو آپ کا شولڈر ڈیلٹوئیڈ ہم نے لگایا تھا شولڈر ڈیلٹوئیڈ ہے آپ کا انٹیریئر اور لیٹرال بہت پہ کام کرے گا میجر کرے گا آپ کا انٹیریئر پہ تھا اس سے پہلے ہم نے لگائی طی chairman مارچ پہ کام کرے گی اور جو پیچھے سے گریپ پکڑ کے لگائی تھی وہ آپ کو کرے گی لیٹرال اور ریئر بوت دونوں پہ تو ریئر پہ اور لیٹرال پہ برابر لگ بگ کرے گی دونوں مصل پہ ورک اب اس کے بعد ہم نے فرنٹ ریز میجر ایفیکٹ انٹیریئر جیسے کی فرنٹ ریز ہم کریں گے تو ہماری جو کویز ہوگی مصل یہ اور ایکسٹینڈ بھی یہی ہوگی تو یہ ہمارا انٹیریئر ڈیلٹوئٹس ہوتا ہے اس کے بعد ابھی ہم نے سائیڈ ریز لگائی تھی جیسے کی ہم نے سائیڈ ریز کیا تو سائیڈ یہاں پہ ایفیکٹ آتا ہے تو لیٹرال ڈیلٹوئٹس کے لیے ہوتا ہے تو ہمیں یہ پتہ ہونا ضروری ہے کیونکہ جب ہم سیٹ لگائیں گے تو ہمیں فیل ہونا چاہیے کہ کہاں پہ پہ پہن ہو رہا ہے کس مسل میں پہن ہو رہا ہے اگر آپ کے لیٹرال مسل میں پہن ہو رہا ہے تو سمجھ لو آپ ایکوریٹ پوزیشن آپ کی جاری ہے اب اس کے بعد ہم نے اپرائیٹ لگائی اپرائیٹ کا میں نے بتا دیا آپ کو اب اس کے بعد ہم لاسٹ ایکسرسائز لگائیں گے بینٹ آور لیٹرال ریز کیونکہ ہم نے موسٹی ایکسرسائز ابھی جو کری ہیں صرف انٹیریر اور لیٹرال کی کری ہیں ریئر کی کم کری ہیں تو جو کی نیکس ایکسرسائز ہے بینٹ آور لیٹرال ریز وہ پوری کی پوری میجر ایفیکٹ آپ کا لیٹرال ریئر ریئر ڈیلٹوئٹس پہ ڈالے گی یہ ہے آپ کی لاسٹ ایکسرسائز جو میں نے بتائی بینٹ آور لیٹرال ریز یا بینٹ آور سائل ریز یہ آپ کی جو ریئر ڈیلٹوئٹس ہے اس کے لیے ایکسرسائز ہے اور آپ کا پین جو مسل کرے گی وہ ریئر ڈیلٹوئٹس کی یہ والی مسل کی پین کرے گی اس سیٹ کو لگاتے تھے تو اگر یہ مسل آپ کی ریئر ڈیلٹوئٹس کی مسل پین کر رہی ہے تو سمجھ لو آپ سہی لگا رہے ہو اور وہ پوزشن آتی ایکسرسائز ہے اور آپ ایکسرسائز دیکھ سکتے ہو کہ کس طریق سے لگانی ہے اوکے ٹھیکے تو گائز جو ہماری سولڈر کی بیسک ایکسرسائز وہ پوری ہو چکی ہے اب ہم بوڈی چیک ورک آؤٹ کے بعد میں جو بوڈی چیک کرتے ہیں اور ہمیں ورک آؤٹ کے بعد میں جو تھوڑے سے بیگنر سو پر کے جو بچے ہیں جن کی تھوڑی سی فیزکس ریڈی ہو چکی ہے وہ ایکسرسائز کے بعد میں کوئی بیسکس کے بعد میں پوزنگ کرنا ضروری ہے وہ پوزنگ کر کے دیکھے جن کو پوزنگ آتی ہے جن کو نہیں آتی وہ پوزنگ سیکھ سکتا ہے اب بوڈی چیک کنڈیشن اور تھوڑا سا موٹیویٹ جو بیگنر سے ان کو تھوڑا سا اس نئے بچے سے موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو بوڈی بھی دکھا دیتے ہیں یہ بچہ مسٹر دلی گولڈ میڈل مار چکا ہے اور فیڈیشن کب میں بھی پچھپن کے جی میں گولڈ میڈل مار چکا ہے پچھپن کے جی میں تو پردیپ ایک بار بوزنگ کر کے دکھا دو فرن ڈبل بائسپ ریلیکس فرن لیٹرال سپریڈ ریلیکس سائیڈ چیسٹ ریلیکس ابڈون مل ریلیکس چیسٹ پریس مسکلر پوز ریلیکس تو دوستو آپ نے بوڈی بھی دیکھ لی تھوڑا موٹیویٹ اور ہو گئے ہوں گے تو یہ ابھی نیچرل ڈائیٹ پہ چل رہا ہے نورمال ڈائیٹ جو پرو پلیئر ہیں وہ بھی کرتے ہیں سنہیں سیرپ بیگنرز کو بیسک ایکسرائز کرنی ہے میں بھی بیسک ایکسرائز کرتا ہوں بس پرو پلیئر کا ڈیفرنس یہ ہوتا کہ اس میں کچھ ایڈوانس ایکسرائز ایڈ کر لیتے ہیں تو بیسک ایکسرائز آپ کو کرنی ہے جب ایڈوانس کی نیٹ ہوگی وہ آپ کر سکتے ہیں آپ کے ٹرینر کے تھرہو آپ ٹرینر سے پتا کر کے کہ کیا ایکسرائز آپ کو ایڈوانس کرنی ہے تو بیسک ایکسرائز میں نے آپ کو بتا دی بیگنرز سب ہی بیگنرز کے لیے بیسک ایکسرائز یہی رہی گی تو دوستو جنہوں نے ابھی تک کھان فیٹنس ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور ویڈیو کو پوزیٹیو کمنٹ کریں